اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے جو مکھے سچف ہیں انہیں ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے چھٹی کر دی گئی ہے اتر پردیش کے مکھے سچف جاوید عثمانی کی جاوید عثمانی مکھے سچف تھے اتر پردیش سرکار میں انہیں ہٹا دیا گیا ہے ان کی چھٹی کر دی گئی ہے لگاتار جس طرح سے ابھی قانون موستہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اتر پردیش سرکار کو لے کر جس طرح سے گانگ ریپ کی گھٹنا ہوئی بدائیوں میں جوڑ گئے ہیں ابھی پینیو سمادہ تھا پنکجا پنکج یو پی کو لے کر جس طرح کی سوال اٹھائے لگا تھا قانون روز تھا کو لے کر یو پی سرکار کو لے کر کیا بجلی سنکٹ کو لے کر کیا اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے کس وجہ سے کاروائی کی گئی ہے دیکھیں وجہ کا تو فوری وجہ کا تو ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے بس ہمارا لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اب تک کا یہ سب سے بڑا فیر بدل کہہ سکتے ہیں کیونکہ مکھ سچیب لمبے عرصے سے تھے جب سے اکھلے سادہ مکھ منتری بنے تھے اس کے کچھ ہی دنوں بعد جاوید اسمانی یہاں آ گئے تھے اور وہ مکھ سچیب تھے اور انہیں ہٹایا گیا ہے ان کی جگہ کسی اتبادن آئیو پی جو رہے ہیں آلوک رنجن ان کو نیا مکھ سچیب بنایا گیا لیکن کہیں نہیں کہیں جس طریقے کے حالات بڑھ ہیں یو پی میں ایک تو چناؤں میں لوگ سوا چناؤں میں سماجوادی پارٹی بری طرح آ رہی ہے اس کے بعد جیسے ہی چناؤں ختمیں اس کے بعد جس طریقے سے یو پی بیوادوں میں ہے بدایوں کی گھٹنا ہو بجلی سنکٹ کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بدلہ کو اس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں جنا تو ہو سکتا ہے حالکہ جیسا کہ پنکج کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر ہٹانے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن جس طرح سے سنکٹ یو پی سرکار کو لے کر سماجوادی پارٹی سرکار کو لے کر بنا ہوا ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے جاوید اسمانی کو یو پی سرکار نے ہٹایا ہے اور ان کی جگہ آلوک رنجن نئے مکھے سچیب ہوں گے